جہن دوستوں سواگت ہے آپ کا کوالیٹی ایڈکیشن کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ آشا کرتا ہوں آپ سب ہی لوگ سوست ہوں گے ہاں یہ پوچھنا بہت ضروری ہے کیونکہ حال ہی میں آپ نے بہت زیادہ محسوس کیا ہوگا کہ گرم لہریں بہت زیادہ چل رہی ہیں گرم ہوایں اور بہت زیادہ موسم تاپمان بہت حد تک بڑھ گیا ہے جو عام طور پر جو اوسط تاپمان ہوتا ہے دھرتی کا بھارت کا کہلو یا دنیا کا کہلو یہ ابھی مارچ کے اندر بہت زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ مئی جون تک کی اس طرح کی گرمی ہم مارچ کے اندر اس طرح سے محسوس کر رہے ہیں ایسا دوزار بائیس میں ہی کیوں ہونا تھا یہ سبھی باتیں ہم بہت ہی سنگشیپ میں بہت ہی ویشلیشن اس کا اچھے سے کریں گے بہت ہی گہرہ تک اس بات کو سمجھنے کوشش کریں گے اس طرح کے سوال اس طرح کے جو سمسامی ایک مددہ ہوتے ہیں یہ آپ کے ریس اور آئیس دونوں ہی پرکار کے اگزام کے لئے بہت ہی زیادہ مہتپورن ہے خاص کر کے ریس اور آئیس کے مینز کے پرسپیکٹیو سے تو سمجھنا بہت ضروری ہے پہلی بات دوسری بات ہو سکتا ہے یہ ٹاپک آپ کو تھوڑا سا ڈیفکٹ لگے کیونکہ ہاں یہ تھوڑا سا ڈیراؤنہ ٹاپک ہے لیکن میں پوری کوشش کروں گا پوری ٹاپک کو آپ کے لئے ایزی کرنے کے لئے اس ٹاپک کے ذریعے ہم بہت زیادہ کوشش کریں گے جوگرافی کے طرح طرح کے جو کونسپٹس ہیں ان کو کلیر کرنے کے بھگول کے طرح طرح کے جو کونسپٹس ہیں جو ٹرمنالوجیز ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی سائنٹیفک اور at the same time یہ جوگرافی کے لئے کافی ایمپورٹنٹ ٹاپک ہونے والا ہے تو بنے رہی گا میرے ساتھ انت تک کیونکہ یہ ٹاپک بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے آنے والے اگزامز کے پرتیب شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک انٹاکٹیکا ایک بہت بڑا کونٹیننٹ ہے یہ دنیا ہے دنیا کی جو ساؤت پول پر کہتے ہیں دکشنی دروپ پر ایک بہت بڑا کونٹیننٹ ہے اس کا نام ہے انٹاکٹیکا اس میں بہت حد تک جو برف ہوتی بڑی بڑی برف کے جو ڈھانچے ہیں یہ گھر رہے ہیں یہ ٹوٹ رہے ہیں اور ان کا سائز کو چھوٹا موٹا نہیں ہوتا یہ تقریبا دلی جیسے شہر کے لوگ پہلی جیسے شہر کے لوگ اتنے بڑے بڑے شہر کے جو ڈھانچے ہوتے ہیں بھٹان جو ایک پورا دیش ہے اتنے بڑے بڑے ڈھانچے وہاں سے ٹوٹ رہے ہیں یہ کیونکہ ہو رہا ہے ہیٹ ویویو کی وجہ سے کیونکہ دنیا کا تاپمان بڑھ رہا ہے ایکسٹراؤڈنری انٹارکٹکا ہیٹ ویویو سیونٹی ڈگریز اباب نورمل نورمل جو ایک اوسط تاپمان ہوتا ہے انٹارکٹکا کا اس سے تقریبا سیونٹی ڈگریز زیادہ سیونٹی ڈگریز زیادہ تاپمان اس بار محسوس کیا گیا ہے ریکارڈ کیا گیا ہے سائنٹیفیکلی ایشیا فیسز گروئنگ تھریٹس فرم کلائمیٹ چینج ایشیا کے اندر بھی بہت بڑا تھریٹ بہت بڑے ایک کہتے ہیں ہانی دیکھی جا سکتی ہے اس کا انمان لگا جا سکتے ہیں کہ ایشیا کا اندر بھی بہت حد تک جو تاپمان ہے بڑھے گا اور لوگوں کو اور جو وہاں کی جو بھوگوالک استثیتی ہے اس کو بہت زیادہ نقصان ہونے کے پوری سمبھاونا ہے here's what can we done so these himalayan glaciers دیکھئے ایسا نہیں ہے انٹارکٹکٹکا glaciers ہی پگل رہے ہیں ہمالے کے اوپر جتنے بھی بڑے بڑے glaciers ہیں جو وہاں کی جو برف ہے وہ پوری طرح سے پگل رہی ہے ہمالین glaciers are melting in انڈیا گنگوتری receding at 15 meters a year جو گنگوتری کا جو area ہے پورا ہمالے پہ گنگوتری کر کے جو جھگہ ہے وہاں کی جو برف ہے اس کے پگلنی کے رفتار اتنی زیادہ ہے کہ ہر سال تقریبا 15 میٹر اور 15 میٹر بہت زیادہ ہوتا ہے اگر ہر سال 15 میٹر کی طرح جیسے اگر یہ گرے گا یا ٹوٹے گا یا کم ہوگا اس کا جو اسطر ہے وہ کم ہوگا یہ بہت زیادہ سپیڈ ہے اس سپیڈ سے دیکھا جائے تو آنے والے 60-70 سالوں میں تو شاید انسان کے رہنے جیسی جگہ نہ رہے تو discuss کریں گے کہ کر کے سبھی اگلی نیوز یہ کہتی ہے why a half degree temperature rise in a big deal اب دیکھیں جب بھی ہم climate change کی بات کرتے ہیں جب بھی ہم بہت technical terms میں بات کرتے ہیں global level بات کرتے ہیں تو شاید آپ کو لگے گا کہ سر ایک دو ڈگری میں ہے ایک دو ڈگری کا change ہونا کوئی بہت بڑی بات ہے کیا کیونکہ یہ تو بڑھتا رہتا کم ہوتا رہتا سہلیں گے ایک دو ڈگری ہی تو سہلیں گے لیکن یہاں پہ بات آپ کے اور میری نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ بات آپ کے اور میری ایک individual طریقے سے نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ بات ہو رہی ہے earth کی یہ جو پورا globe ہے اس کی بات ہو رہی ہے اور globe کے حساب سے اوپر ہیں ہوا میں ہیں جتنے بھی biodiversity ہے جتنے بھی environmental factors ہیں keystone factors ہیں یہ سبھی چیزیں بہت ہی sensitive ہوتی ہے اگر وہاں پہ آدھا ڈگری temperature بھی change ہوتا ہے تو یہ سبھی چیزیں پوری طرح سے بدل جاتی ہے اگر آپ آدھا ڈگری بھی اوپر نیچے کریں گے globe کی بات کر رہے ہیں پورے earth کی بات کر رہے ہیں اگر اتنا بھی اوپر نیچے ہوتا ہے تو پورا انٹارکٹیکا کا structure change ہو جاتا ہے میں آپ کو picture دکھاؤں گا بھی یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے کہ ایک دو ڈگری سننے میں بہت کم لگتا ہے کیونکہ یہ آپ کے میری بات نہیں ہے یہ پوری ہم christie کی بات کر رہے ہیں تو اس لیے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ کیا کہتا ہے why a half a degree temperature rise in a big deal یہ article سمجھاتا ہے کہ آدھے ڈگری change ہونے سے اتنا کیا بڑا فرق پڑ جاتا ہے ڈللی کے اندار حالی فیل کیا گیا ہے 42 ڈگری celsius heat wave to continue ڈللی کے اندار 42 ڈگری celsius کا تاپمان محسوس کیا گیا ہے جو ابھی تقریباً ہونا چاہیے تھا 33 کہہ لو آپ یہ مارت میں ہونا چاہیے تھا لیکن ابھی فیل کیا گیا ہے 42 ڈگری celsius جو مائی جون کی گرمی ہوتی اس طرح کی گرمیاں محسوس کی گئی ہے heat wave in Canada اب اس طرح کی heat wave Canada میں ابھی میں بات کروں گا زیادہ تھی دیکھیں Canada اگر یہ اگر یہ دھرتی ہے Canada اس کے اس ایریا میں آتا ہے اسے کہتے ہیں اگر equator Canada یہاں پر آتا ہے یہ تھنڈا پردیش ہے تھنڈے پردیش کے اندر بھی اتنی زیادہ گرمی محسوس کی گئی تھی آج سے تقریباً 10-12 مہینے پہلے کہ وہاں کی جو روڑیں تھی وہ پگل گئی تھی اب دیکھیں melting roads and homes گھر ٹوٹ گئی تھی روڑیں ٹوٹ گئی تھی روڑوں میں درا رہے تڑک گئی تھی اس کو کہتے ہیں تڑک جانا ٹوٹ جانا وہاں کی جو wire cables وہ پگل گئے تھی اتنی زیادہ گرمی پڑی تھی Canada کے اندر اب سے سوچیں اتنے جو North Western US ہے جو US ہے جو تھنڈے پردیش ہیں ان کے اندر بھی heat گئی اتنا گہرا پرواہ ہوتا ہے تو سوچیں بھارت جیسے جو دیش ہیں ان میں کتنی بڑی نقصان ہونے کے چانسز ہیں جہاں پہ humidity بھی ہے کبھی کبھی Africa کے اندر جا کے دیکھیں تو یہ جو دیش ہیں یہ زیادہ threat ہو سکتے ہیں زیادہ ہانی ہم کو سکتی ہے کاران سبھی discuss کریں گے لیکن میں سوچ رہا میرا یہ ماننا دیکھائے جائے تاکہ آپ کو ایک gravity پتہ چل ماملہ کتنا بڑا ہے اس کو کوشش کی جائے یہ ایک climatologist ہے ان کا نام ہے Michael E. Man ان کا نام ہے یہ بیسکل ایک climatologist ہے یہ study کرتے ہیں climate نیچے تو انہوں نے study کریا اور ان کی study کے ان این سار تقریبا جو 60 degree celsius ہم پہنچ جائیں گے 2050 سب تر آنے تک انہوں نے بہت بڑا concern بہت بڑے چنت دکھئی ہے especially Asia کے اندر Asia جیسے China ہو گیا بھارت ہو گیا یہ developing دیچ بہت زیادہ production کرتے ہیں بہت pollution revolution یہاں سے ہوتا ہے اور یہ کارن ہے کہ Asia بہت زیادہ آتا ہے according to Michael Eman دیکھیں heatwave گرمی کی لہر ایس آمان روپ سے گرم موسم کی عبدی ہے جو عام طور پر دو یا ادھک دنوں سے چلتی ہے گرمی کی لہر مانے جانے کے لیے تاپ مان کسی دیئے شیطر کی ایتھی آسط سے بہار ہونے چاہیے جو average ہوتا ہے راجستان کا average temperature ہے مدی پردیش گجرات کا جو ایک آسط temperature ہے تاپ مان اس سے زیادہ اگر count کیا جاتا ہے تقریبا ایک ڈیڈ ہفتے کے لئے تو اسے گھوشت کیا جاتا ہے heat wave ہیٹ wave کی بیچ میں یہ سورج ہے یہ سورج ہے سورج کے اردگر ارد گھومتی ہے اب دیکھیں یہ ہندی میں کہتا ہے سنکرانتی سنکرانتی دن آتا ہے 21 جون پردیش سب سے بڑا دن مانا جاتا ہے کیونکہ اس دن سورج بہت جلدی اکتا ہے اور بہت لیٹ ڈھلتا ہے سب سے بڑا دن مانا جاتا 21 کو اسے کہتا ہے انگریز میں summer solstice ڈائز اب دیکھیں جب آپ کو یہ چیز پتا ہوگی کہ ارث جو ہے اس کا تلٹ ہے یہ پوری سیدھی کھڑی نہیں ہوتی ہے اگر اس دیکھیں north پر یہاں پر یہ ایسا ارث یہاں تک جاتی ہے اور جب یہ area اس کے اندر آتا ہے تو اس سمئے بہت زیادہ گرمی شیطروں پڑتی ہے یہ ایکویٹر کے لائن ہے یہ نیچے آجاتی ہے اور زیادہ گرمی اوپر شیطروں پڑتی جو northern hemisphair ہے وہاں پر زیادہ گرمی پڑتی ہے اور اس ہم دیکھتے 21 دسمبر یا 22 دسمبر اس سمئے سب سے زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے ہمارے شیطروں میں کیوں کیونکہ جو نیچلا حصہ ہے یہاں پہ گرمی پڑتی ہے اس لئے جو آسٹریلیا ہے آسٹریلیا جب christmas مناتا ہے 25 دسمبر کو تو اس سمئے وہاں گرمی پڑھ رہی ہوتی ہے آسٹریلیا کے اندر 25 دسمبر کو بہت گرمی ہوتی ہے اور ہمارے 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 بہت تھنڈ ہوتی ہے کیونکہ اس سمئے جو ڈلٹ ہے وہ اس طرف ہوتا ہے اس ہنگلیش میں winter solstice سنکرانتی اب دیکھیں اس کو پڑھنے کوشش کیجئے جب ارث اس طرح سے جھکی بھی ہوتی ہے جب گرمی پوری طرح سے ارث کو گھیرے ہوئے ہے تب اس کا jet stream ہے یا voltax ہے وہ پوری طرح سے اوپر چلا جاتا ہے میں ایک ایک بھی ککش کے سپیک شا لگ بک 23.4 ڈگری جھکی ہوئی ہوتی جو میں آپ کو بولا ہوا ہے یہ جھکا ہمارے گرہ کے موسم کو سنچالت کرتا ہے کیونکہ اتری اور دکشنی گولارد کو ایک ورش کے دوران ایس ایس امان ماترہ میں سورے کا پرکاش ملتا ہے گرمی ہے میں آپ کو بتا تھا جیسے یہ پر زیادہ گرمی ہے تو یہ ایریا اسے کو دکھا رہا ہے اوپر شیطر ہوتے وہاں پر زیادہ گرمی بڑھ جاتی ہے تو ہیٹ ڈوم کی بہت تو یہ اوپر اٹھنا شروع کرتے ہیں یہ اوپر اٹھنا شروع کرتے ہیں یہ ہوا کے molecules وہ آپ میں بہت قریب ہوتے ہیں یہ ہوا تھوڑی بھاری ہوتی ہے یہ ہوا تھوڑی زیادہ گہری ہوتی ہے لیکن یہ ہوا تھوڑی کمزور کہہ لو یا پھر بہت زیادہ فیلی ہوئی ہوتی کیونکہ یہ گرم ہوا ہے گرم ہوا کیونکہ ہلکی ہوتی تو اس کو اوپر اٹھنا پڑتا ہے تو اس process کو کہتے ہیں convention convection convection اس process کو کہتے ہیں جس کو انگریز میں کہتے ہیں سموہن کی پرکریہ سموہن دھارہ جو convection air جو convection current ہے وہ اوپر بڑھتی ہوا بڑھتی ہے جو گرم ہوا اوپر جات چکی ہے کیونکہ یہاں پہ کھالی جگہ ہے تو بھرنے کے لئے کون آتا ہے یہ ہوا اوپر گئی تھنڈی ہو جاتی یہ ہوا نیچے آ رہی ہے تو یہ جگہ بھر دیتی ہے اب آپ سوچیں کہ ہوا current کس طرح کام کارتا ہے سمندر اور جو زمین کا ہے سمندر اور زمین کے اوپر کا تاپ مان ہے وہ کس طرح ہوا کا circulation میں contribute کرتا ہے یوگدان دیتا ہے تو اس وجہ سے یہ convection current ہے جو پرکریا ہے وہ اس طرح سے کام کرتی ہے اس کو ہندی میں پڑھتے ہیں دو بھاگوں کے بیچ تاپ مان میں ہونے والے انتر کیونکہ یہاں کا تاپ مان الگ ہے سموہن کی پرکریا دوارہ اوشما اوڑجا کو ستھانان ترد کیا جا سکتا ہے اس تاپ مان انتر کے کارن گرم ترل پردارت اوپر کی اور بڑھتے ہیں جب کھنڈے ترل پردارت دوبنے لگتے ہیں کیونکہ یہ چیز یہاں پہ یہ جگہ خلی ہو گئی یہ دوبنے لگتے ہیں یہ درو کے بھیتر ایک دھارہ بناتا ہے جسے سموہن دھارہ کہا جاتا ہے یہ پوری طرح پرسر کوکر کی طرح کام کرتا ہے یہاں پر یہ فوٹو دیکھئے یہ پرسر کوکر 10 8 مہینے پہلے کینیڈا میں ہوئی تھی امریکا میں ہوئی تھی اب دیکھیں یہ چیز بیسک اگر ہم بات کریں heat dome کی جسے ہم ہندی میں کہتے ہیں گرمی کا گمبد تاج میل کو پر گمبد ہے یہ ٹوپی کی طرح ہوتا ہے یہ گمبد ہے کیونکہ تپیلی پوری طرح سے گرم ہو چکی ہے اور تپیلی کو پر ڈھککن لگا دیا ہے تو جو ہوا ہے گرم ہوا اندر ہی اندر گھومتی رہتی ہے اور کیونکہ ہوا پوری طرح بند چکی ہے اس لئے اس چیز کو کہتے ہیں heat dome ہندی میں کہتے ہیں گرمی کا گمبد تب ہوتا جب کلائمیٹ چینج کلائمیٹ چینج جلوائی پریورت جوڑا جا سکتا ہے اوپری ہوا کا موسم چلنے میں دھیمہ ہوتا ہے اوپر کی ہوا ہوتی ہے اوپر کی ہوا ہوتی ہے بھاری جو گرم ہوا ہوتی وہ ہلکی ہوتی جو ہلکی ہوتی تیز چلتی جو بھاری ہوتی اومیگا بلوک یہ آپ کے لئے اتنا ضرور نہیں لیکن آپ دھیان رکھیں کہ جب ہم اومیگا بلوک کی بات کریں اس کا مطلب ہے ہم بات کریں ہیٹ ڈوم کی بات کرتے ہوں لیکن ہیٹ ڈوم کی ریگارڈنگ ہی اسے کہتے ہیں اومیگا بلوک کے نام سے سمدربت کرتے ہیں سمدربت کرتے ہیں اب میں آپ کو آسان بھاشا میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھ یہ پانی ہے یہ زمین ہے اب آپ سوچ یہاں سے ہوا جو آ رہی ہے یہاں سی ہوا ہوگی یہاں سے ہوا جاری گرم ہوا ہوگی گرم ہوا یہاں جگہ تھنڈی ہو جاتی کیونکہ اوپر جائے تو تھنڈی ہوتی جائے گ اس کا تابان کم ہوتا جائے گ اور یہ جو ہوتا اس کہتے ہیں current circulation not water circulation current circulation اس کے بار کیا ہوتا ہے جیسے یہ جو گرم ہوا اوپر جا رہی ہے حالانکہ دیکھا جائے تو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر یہ ارث ہے اور جتنی بھی گرم ہوا اوپر جا رہی ہے وہ اوپر ایٹموسفیر میں trap نہیں ہونی چاہیے اگر ہمارا واتا وران ایٹموسفیرک circle ہے اس کے اندر trap نہیں ہونی چاہیے لیکن کیونکہ global warming ہے اس سے کہتے ہیں global warming آپ نے کافی بار سنا ہوگا کیونکہ global warming کی بجے سے ارث کی جو ہماری دھرتی ہے بند کار کی طرح ہو جاتی ہے آپ نے کبھی گرمیوں کے اندر اپنی کار باہر کھڑی ہوگی دھوپ میں اور جب آپ جب کانچ چڑھے ہو ہوتے ہیں جیسے گاڑی میں بیٹھتے ہے جب کافی دیر بعد تو گاڑی بہت زیادہ گرم ہو چکی ہوتی اندر سے کیونکہ کانچ چڑھے ہوئے ہیں وہ جو سورج کی روشنی اندر آئی ہے وہ اندر تو آ گئی لیکن باہر نہیں جا پا رہی ہے تو اس سے گرمی ہے اندر ہی گرم ہوا بھار نہیں جا پاتی ہے تو جو پورا circulation ہے جو تاپ مان وہ بڑھنے لگتا ہے اور جو پوری دھرتی کا تاپ مان بڑھنے لگتا ہے اس کے آگے اور بھی پر نام ہوتے ہوتے ہوں آپ کو سمجھ دو کر آرام سے سمجھ گ میں باد میں آپ کو واپ سے ریوائز کرا دوں گا تاک جو الگ الگ بکھرے وے اپ ایک ساتھ اکھٹے کر سکے ہم دیکھ گرم ہوا ماف کی جو تھنڈی ہوا ہے کیونکہ یہ بھاری ہے میں آپ سمجھ دیتا کہ تھنڈی ہوا ہوتی اس کے molecules بہت نزدیک ہوتے ہیں کیونکہ وہ تھنڈا ہے بہت زیادہ compact ہوتا ہے وہ fix ہوتی ہے پیک بلوک کر دیتی ہے اور نیچے سے گرم ہوا آ رہی ہے اب کیونکہ اوپر سے بلوک ہو چکی ہے یہ نیچے سے گرم ہوا آتی جا رہی ہے جب گھومتی ہے تو جو تھنڈی ہوا ہے اس کا دباؤ گرم ہوا کے اوپر پڑ جاتا ہے بہت زیادہ پڑ جاتا پڑ پڑ ہوا کا پڑ زیادہ ہے گرم ہوا کے اندر تو یہاں جو گرمی ہے وہ بڑھتی رہتی ہے دیکھئے آپ hot and stagnant air expanse upward ہائی پریشر بہت زیادہ کریٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو کنویکشن air جو اوپر اٹھ رہی ہے بھارت کے اوپر گرمی گھومت اس طرح دیکھئے دیکھئے یہاں پر پوری درست یہ ایک ڈھککن کی طرح ہو چکی اور گرم ہوا جو بھارت کے زمین پر آئی تھی اس کے اوپر ٹر ہو چکے اور یہ ہوا اس کے اندر پھس چکے ہے تو اس اگرم ہوا جو اوپر اٹھ رہی ہے اس کو تھنڈی ہوا نے دبا دیا ہے گرم ہوا جگہ نہیں مل رہی ہے اس پر جم گیا ہے اور اس لیے جو پوری ہوا ہے گرم گھوم رہی ہے اس لیے پورا جو ہیٹ ویو ہے ہیٹ ڈوم کو جو پورا کونسپٹ ہے اس طرح سے ایمپلیمنٹ یہاں پر ہوتا ہے آگے چلتے ہیں اب جو بھی چیز میں آپ کو سمجھائی ہے وہ ہندی میں سترل بھاشا میں پورا یہاں پر اس کس سمجھ پورا گرم گم بھنے چکر میں پورے بننے پیچھے کچھ کارن ہوتے مول کارن ہوتے تاپ مان کا فرق پانی سے جو ہوا آتی ہے اور زمین سے ہوا اس طرف جاتی ہے پورا سرکولیشن فرق پڑتا ہے تھنڈی ہوا کس طرح سے گرم ہوا کے اوپر پر بنا رہی ہے وہی کارن ہے کس طرح دھککن کی طرح گرم تپیل کی طرح پوری استhti create ہو جاتی ہے بھارت کے اوپر جو میں آپ پیچھے map میں دکھائے اور اگر ہم تیرہ فروری کی بات کر رہے ہیں تقریبا آنٹ نو دن کے بات یہ استثیت ایسی ہو گئی ہے کتنی زیادہ برف یہاں پہ پیگل چکی ہے اس کو دیکھئے آپ اور کس کا کارن ہے اس کے مول کارن ہے global warming global warming کیا ہوتا ہے میں سمجھاؤ گا global warming اس کا مول کارن ہے کہ کس طرح بہت بہت بگل رہی ہے جیسے برف بگل بگل گی ویسے سمودر سمودر تل بڑھے سمودر بڑھے گا تو اس کے اور بھی چیزیں آکے پڑھیں گے تو یہ پکچر دکھاتی ہے کتنا دینجرس ہے کتنا زیادہ خطرنا یہ ثابت ہو سکتا ہے پوری جو سرسٹی ہے اس کے پر بہت بڑا فرق پڑتا ہے جیسے میں آپ کو بیتاتا ہے جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہو گرمی باہر آپ کار کھڑی تب تک گرمی اندر رہے گی اور اس گرمی اتنے زیادہ ہوتی کار کے اندر جو کچھ پلاسٹک کے material وہ بھی پھگھلنا شروع ہوتے ایسی ہماری پرتوی ہو جاتی ہے جو گرم ریڈیشن صورت سے آتی ہے وہ باہر نکل جاتی ہے لیکن کچھ اندر ہی trap ہو جاتی ہے کچھ اندر ہی trap ہو جاتی because of global warming global warming کی بجے سے اگر یہ دیکھیں کیا لکھا ہے global warming مانو گتی کرتے جب ہم AC use کرتے جو fridge use کرنا AC use کرنا وہ کیا release کرتا ہے chlorofluoro carbon اس طرح کے یہ chemical سے release کرتا ہے اس طرح کے ہوا gas release کرتا carbon monoxide carbon dioxide methane chloroflu carbon یہ greenhouse gases جو create کر دیتی ہیں ایسی استطit یاں پیدا کر دیتی کہ ہوا جو ریڈیشن باہر نکل نہیں پاتی وہ ایک layer create کرتی اس کی وجہ اندر کا تاپ رہتا ہے جیسے ہماری گاڑی اندر گرم ہوتی رہتی ہے مکھے روپ سے جیواش مندھن جیواش مندھن جلنے جیو پرتوی مندھل میں گرمی فسانے گرمی فسانے والے greenhouse gas کے کچھ gases ہوتی ہیں گرمی میں پریورتن کے کارن وشش روپ سے اپیک شا کرت اچھ تاپ مان کے کارن glacier پگھل نام یہ پکچر دکھائی تیمہ glaciers پگھل ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ پگھلتے ہیں تھوڑے سے تاپ مان بدلنے پر دستی دیکھیں کتنا زیادہ پگھل گیا ہے ایک ایسی پرکریا جس میں برف تھوست سے ترلے پانی بدل جاتا ہے بڑے بڑے ہم کے کھنڈ ہوتے ہیں وہ پگھل شروع کر جاتے ہیں جو برف ہوتے ہیں وہ پانی بنجا شروع ہو جاتا ہے اگر میں آپ سے آج بول کہ آج گرمی بہت زیادہ ہے آسمان کی طرف دیکھ میں بولوں کہ آج گرمی بہت زیادہ ہے پھر کل میں بولوں کہ آج تھوڑی سی گرمی کم ہے آج بارش کم آسم ہو رہا ہے یہ ہے weather جو local weather monday کو الگ ہے ٹوز ڈیوز 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 70 80 50 سال کا جو اوسط ہے اس کو کہتے ہے climate تو climate ہمیشہ measure کہا جاتا ہے کم سے کم 50 30 40 سال کے ایک اوسط کو اور weather ہوتا ہے ہر دن کے specific یا ہفتے کے حساب سے اس کو calculate کے جاتا ہے تو اس کا جو آسط نکالتا ہے 50 سال کا اس اس وجہ سے جو آسط ہے مان لیجئے آسط پہلے تھا 15 ڈگری celsius اب وہ آسط دھرتی کا جہاں پہ ہم بھارت کی بات نہیں کر رہے یہاں پہ آپ سب کا آسط نکالتے ہو us میں کتنا تا پان ہے بھارت پردیش میں کتنا ہے ان سب کا آسط نکالتا ہوں گلوبل وارمنگ کیا ہوتا اس کے مول کارن کیا ہوتا ہوں گلیش پگل کسے کہتے اب دیکھئے گلوبل وارمنگ کے پرمو کارن کیا ہوتا ہے مہتو بھارت اس کے پرمو کارن کارن کاربن ہو گئے کارن مون اکس گرین آس گیس ہو گئے جی مول کاربن جب ہم پیڑ جنگلوں کو جلاتے ہیں یا ایمازون جیسے بڑے جنہیں ہم دھرتی کا فی فڈا بھی کہا جاتا ایمازون تو اگر ہم جلاتے ہیں ان سے بہت زیادہ جو گرمی پیدا ہوتی ہے جی آس کاربن میتھین بہت پردیوز ہوتا جنگلوں کو جلاتے ہیں کاربن بڑھاتے جا رہے ہیں جو ہم چھوڑتے ہیں وہ کاربن چھوڑتے ہیں لیکن اکسیجن کہاں سے ہم لیتے رہتے ہیں اکسیجن اس کو کاربن بدلتے رہتے ہیں اگر پیڑ نہیں ہوں گے تو اکسیجن کہاں سے آگے یہ اپنے چھٹی پانچ بھی کلاس اندر پڑھا ہوگا تو وہ سبھی چیز اس کے مول کارن ہے گلوبل وارمن کے بڑھنے کی وجہ سے گلوبل وارمن کے مکھے پربھاؤ مکھے پربھاؤ تاپمان اور ورشہ کا اے سنتولن آپ نے دیکھا ہوگا پہلے موسم ہوا کرتا تھا پہلے گنتی کے پانچ موسم ہوا کرتے تھے آج کتنے موسم بارش ہونی چاہیے تب بلکل اکال پڑ جاتا ہے تو یہ پورا بارش کا جو سنتولن ہے ورشہ اور تاپ مان کو جو کس کا پراباف ہے گلوبل وارمن کا پورشوں اور جانوروں کے جیون کے لئے بہت خراب ہو چکے آپ imagine کیجئے جانوروں کو جانوروں کی بہت زیادہ خراب ہو رکھی آپ دیکھیں اگر آپ سمندر کے اندر پانی میں رہنے والے جینا بہت مشکل ہو چکا کیونکہ پولوشن بہت زیادہ ہو گیا ہے وہاں پہ کاربند اوکسیڈ جو اس کا بہت زیادہ نکارات پرابہ بہت زیادہ پڑ گیا ہے دروویہ اور پرورتیہ ہم نودوں کا پگل کیونکہ اگر یہ دھرتی ہے یہ جو نورث پول ہے اور یہ ساؤتھ پول یہاں پہ جتنی بھی برف ہے وہ پگل ہو گئی ہے کیونکہ وہ پگل رہی تو اس ہے زاہر سی بات ہے اگر جو گلیشر سے وہ پانی پیلے گا وہ کہاں بہت جائے گا سمندر میں جائے گا سمندر کا جو چاہی تو اس طرح سے ہمارے ہمارا پگل رہا ہے اب میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا چلی میں آپ سمجھا دیتا ہوں جس طرح سے اگر یہ زمین ہے اور یہ پانی ہے اگر گلیشر پگلیں گے تو پانی بڑھے گا سمندر میں جا رہا ہے جب یہ زمین ہے پانی کے اندر آ جاتے ہیں پانی دست جا رہا ہیں آپ مانیں جب جب ہم نے دیکھ تھا 1947 کے اندر 1947 کے اندر ہم نے مائیگریشن دیکھ تھا ہندوستان پاکستان کے بیچ میں اس 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 بہت can ڈ ڈ ڈ deforestation 16% کا تو یہ الگ الگ گیسے ہیں یہ الگ الگ اپنے یوگدان دیتے ہیں global warming کو بڑھانے کے لئے climate change کو بڑھانے کے لئے western water اب ان کا جو کون کون سے field سے آتا ہے یہ دیکھئے transportation سے transportation 13% دیتا ہے commercial building جس طرح ہمارا construction کام چلتا ہے دھول مٹی اڑتا ہے اس سے 8% کا ہوتا ہے industry agriculture سے 13% forest 17% تو یہ الگ الگ جو شیطر ہیں الگ الگ industries ہم نے کھول رہا گیا ہمارے جتنے بھی انسان جو کام کرتا ہے انسان جس طرح سے industry چلا رہا ہے production کر رہا ہے وہ الگ الگ شیطر کے الگ الگ جو gases ہیں وہ release کرتا ہے اور ہر gas کا اپنا ایک یوگدان ہوتا ہے climate change کو بڑھانا یا پھر جو global کا جو تاپا نے اس کو بڑھانا global warming اندر contribute کرنا یوگدان دینا اور جو greenhouse gases ہیں اس میں اپنا یوگدان دینا اسی کے وجہ سے earth ایک پوری تیزہ بھٹی بن چکا ہے کیونکہ جو heat ہے وہ باہر نہیں جا پا رہی ہے کیونکہ greenhouse gases اس طرح کی greenhouse gases نے earth کو trap کر لیا ہے ٹھیک ہے causes of climate change anthropogenic کا مطلب ہوتا ہے انسانی دوارہ create کرنا جو ہم نے انسان نے جو کام کیا ہے اس کی وجہ سے anthropogenic factors وہ ہوتے ہیں جو انسانی دوارہ create کیا جاتے ہیں chemical fertilizers deforestation jungle کاٹنا increase vehicle جس طرح ہم گاڑیوں پر گاڑیا کھرید رہا ہے پیٹرول برباد کر رہے ہیں یہ سبھی چیزیں carbon dioxide کو release کرتی ہے emission of greenhouse gases industries co2 یہ سبھی factor ہیں جو ہماری greenhouse gases کو بڑھا رہا ہے یہ انسان کر رہا ہے اور naturally کیا ہو رہا ہے پراکرتک طریقے سے کیا ہو رہا ہے ایک تو sun spot solar cycle کہتے ہیں sun spot ہوتا ہے solar cycle یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے کبھی کبھی سورج بھی اپنی solar flares کو بہت زیادہ پھینکتا ہے بار اگر یہ کئی بار ہوتا ہے کیسے بنو یہاں پہ دیکھو سمجھ اگر یہ سورج ہے اور یہ اگر earth ہے تو سورج کی جو گرمی ہے کئی بار سورج بڑے بڑے flares کو پھینکتا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو ایسے اس طرح پھینکتا ہے تو گرمی ہے وہ earth تک پہن جاتی ہے ایک اور ہے جو magnetic field ہوتی ہے earth جو magnetic field ہوتی ہے وہ بھی دیر دیر کمزور ہونے لگتی ہے یا اس کا بھی شیل ہوتی جو ماری ڈھال ہے magnetic field جو ہماری چمبے ترنگ ہے اس کی بھی طاقت دیر دیر کم ہونے لگتی اس کی وجہ سے سورج کی فلیر سورج کی جو ایک بہت بڑی آگ آگ کی لپٹیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ وہ ارث کے بہت نزدیک تک آ جاتی ہیں اور جیسے وہ نزدیک تک آ جاتی ہیں اور ارث کو بہت زیادہ گرمی اچانک سے محسوس ہوتی جاتی ہے اور اس لئے ارث کو بہت زیادہ تک گرمی محسوس ہوتی ہے تو یہ ایک کارن ہے ٹھیک ہے اوکی سو اوشن کرن جنگلوں میں آگ لگنا جس طرح سے والکین ارپٹ ہوتے ہیں والکین پھٹتے ہیں میٹیورائیٹس ہو گئے یہ کچھ طرح کی ریزن ہے جو انسان بھی کافیت یوگدان دیتا ہے اور جو پراکرتی ہے وہ بھی کافیت تک یوگدان دیتی ہے اس طرح کے پورے global earth temperature کو بڑھانے کے اندر اب دیکھیں سمادھان کیا ہے جیواش سبسیڈی دیو آپ جو فوسیل فیول ہے اس کے اوپر سبسیڈی دینا بند کر دیں آپ جو فوسیل فیول ہے اس میں آپ سبسیڈی اب نہیں دینی چاہیے فوسیل فیول کو جلانے کے لیے جو بیٹری سے چلتے ہیں کارموٹ کرنا ضرور ہے کارم ٹیکس بڑھانے کی ضرورت ہے جاگ رکھتا اور آکرم کرنے کے ضرورت ہے جو لوگوں کی بیچ میں اویرنیس ہے جو سمجھ ہے جو سوج بو جو اس کو اور بھی زیادہ اگریس تریقی سے بڑھانے کی ضرورت ہے جی باش میں اندھن کو زمین میں رکھیں کیونکہ جی باش میں جلاتے ہیں اس سی اوٹو پردیوز ہوتا ہے کارمن مون اکسیڈ پردیوز ہوتا اور بہت زیادہ پلویشن اس سے ہوتا ہے گرین ہوس گیس کا در کانٹریبوٹ کرتا ہے اس لئے یہاں پہ لکھا ہے سبسیڈی ہے اس کو بند کرنا ضروری ہے اکش اوٹ جا میں نیویش کرنا ضروری ہے ٹکاو پریوان پر سوچ کریں جو رینویویویل ریسورس ہوتے جو سولر پینل پر چلتے ہیں جو پیٹرل پر نہ چلیں ایسے کچھ پریوان لانے کی ضرورت ہے ہمارے گھروں کو آرام دائک رکھنے میں ہماری مدد کریں ٹھیک ہے کھیتی میں صدار کریں کھیتی میں صدار کرنی ضرورت ہے جو chemical پڑھا کتاب پڑھا وہی کاران یہ کچھ خاص کاران ہے اس لئے میں سی ہے سرج میں بند کر دیا جائے ایسے کو ایسے نہ کریں جب تک بہت گرمی محسوس نہ ہو کیونکہ سب chloro fluorocarbon کو ریلیز کرتے ہیں جو greenhouse gas کام در کافیت تک contribute کرتے ہیں اب carbon tax کیا جو policy ہے تر سل کیا ہوتا ہے ہر industry الگ الگ طریقے جو ادھی ہو سب لوگ کسی نا کسی ستر carbon tax release کرتے ہیں کسی ستر carbon dioxide release کرتا تو میرے پہ زیادہ tax لگے گا اگر کہہ لیجے مدن سار جو ادھی چلا رہے اس میں اگر carbon 30% release کرتا تو اس پہ کم tax لگے گا اگر carbon dioxide release کرنے کی شمتہ کر 10% تو اور بھی کم tax لگے گا جس ادھی جتنی زیادہ carbon release release کرنے کی شمتہ ہوگی اس پہ اتنا بڑا tax لگے گا تاک ہم لوگ کوشش کریں تاک کم سے کم carbon release ہو تاک ہم tax لگانا ایک پیسے کے معاملی مگر tax لگا جاتا کوشش کرتا ہم پہ کم سے کم tax لگے کوئی نہیں چاہتا کہ سرکار کی طرف جسے production کم ہو پڑتے ہیں کوئی لے تیل اتنا اور پراکرتی گیسو پر ان کی کاربن سامگری کے انوپات کاربن سامگری کے انوپات میں لگائے گئے کاربن کر کاربن ٹیکس کہا جاتا اندھن اپورتی کرتاؤں سے اکتر کیے جا سکتے ہیں بجلی گیسولین ہیٹنگ تیل اور اس طرح کے اچھ مولیوں کے ساتھ ساتھ ان اتباد اور سیواؤں کے لئے کر کو پارت کریں اور جو ان پر نربھر ہیں اس لئے جو ان طرح کی وستیوں پر نربھر کم کرنے کی ضرورت ہے کس پر لگائیں تو لگائیں کس پر کس پر لگائیں یہ بات کرنے ہیں oil extraction companies oil extraction companies پر لگائیں کوئلا اور تیل آیات کرنے والی کمپنیوں پر لگائیں کی ضرورت ہے جو کوئلا کو import کرتے ہیں تیل کو import کرتے ان پر لگائیں کی ضرورت ہے اس لئے یہ تیکس لگائیں گا تو اس سے اپنے polluting agents جو پلوٹ فیکٹر ان کو کم کرنے کی پوری کوشش کریں گے ठीक है what is wet bulb temperature अब یہ चीज़ में आपको समझात हूँ यह बहुत important factor है आपके prelims में पूछा जा सकता है definitely गेल bulb का तापमान क्या होता है देखिए सबसे तापमान यहाँ पे लगाया गया है तो अब इससे क्या होता है इससे कहता है wet bulb temperature ठीक है और मापा तापमान गीले bulb से मेल खाता है अब देखिए ज्यादा तर क्या होता है कभी कभी जब आप गर्मी में राजस्तान की गर्मी में जब कुछ मेहनत करते काम करते तो आपकी बौडि पसीना छोड़ती तो आपकी बौडि थंडी करने में आपकी मदद निकलता है जब आपके मेहनत کا مطلب یہ ہے کہ جب باہر کا تاپمان اگر باہر کا تاپمان میں اومس بہت زیادہ ہوگی تو وہ اومس آپ کی باڈی میں سے پسینہ نکلنے ہی نہیں دے گی اگر آپ کیرلا میں جائے اگر آپ کیرلا میں جا کے اگر آپ کیرلا میں 35% کا تاپمان اگر آپ محسوس کریں تو اس سے بہت آسان لگے گا آپ کو راجستان میں 43 ڈگری سیلسیس کو سہنا کیوں کیونکہ کیرلا کے اندر صرف گرمی تو ہے گرمی کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اومس بھی بہت زیادہ ہے آپ کے شریر کے اندر سے پسینے کو موقع ہی نہیں ملتا ہے باہر نکلے گا جب پسینے کو باہر نکلے گا موقع نہیں ملے گا کیونکہ پسینے کو باہر نکلنے کے لئے باہر کی اومس کم ہونی ضروری ہے باہر کی جو humidity ہے اس کا کم ہونا بہت ضروری ہے اگر وہ نہیں ہوگا پسینہ اندری رہے گا اس وجہ سے کئی بار لوگوں کو ہرٹ سٹوک بھی آئے ہیں یہاں پہ لکھا ہے اس سے کہتے ہیں دل کا دورہ پڑھنا ہرٹ سٹوک یہاں پہ لکھا ہے اس سے دل کا دورہ پڑھتا ہے ہرٹ اٹیک بھی آسکتا ہے کیونکہ آپ کا پسینہ باہر نکل پا رہا ہے آپ کی باڈی وہ تاپمان کو بیلنس نہیں کر پا رہی ہے تو یہ بہت بڑے مول کاران ہے اس لئے ویڈبل کا جو کونسپٹ ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے دیکھئے تو the emergence of heat and humidity جو heat اور humidity کا جو combination وہ بہت زیادہ خطرنا گی ایک تو تاپمان بڑھ رہا ہے اور دوسری بات humidity بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اگر آپ کا تاپمان اور humidity 100% ہے باہر کی طرف تو آپ کے پسینے کو باہر نکلنا کا موقع ہی نہیں ملے گا آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں منوشی پسینے سے گرمی بہاتے ہیں اور واشپیت ہونے والے نمی کو اترکت گرمی دور لے جانے دیتے ہیں لیکن جب ادارت بہومت بہت ادھک ہوتی ہے تو آپ کا پسینہ اتنی تیجی سے نہیں واشپیت ہوتا ہے کیونکہ ہوا میں پہلے سے ہی بہت ادھک نمی ہوتی ہے یہ بہت ضرور اسے کہتے ہیں نمی ہونا humidity اومس ہونا نمی ہوتی ہے چیتلتن پرکریہ کی رکی ہوئی ہے اور آپ کا شریر اپنا تاپمان کم نہیں کر سکتا آپ کی جو باڈی ہے کیونکہ پسینہ بھار نہیں آ رہا تو آپ کی جو باڈی کا temperature وہ کم نہیں ہو پاتا ہے نہیں جا سکتے ہیں تو گرمی کا تھکاوٹ یا heat stroke بھی heart stroke heat stroke بھی پرباویت ہو سکتا ہے جو آپ کا heart دل کا دورہ ہے وہ بھی پرباویت ہو سکتا ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے بہت ہی چنتا جنک بات ہے کہ اگر temperature بڑھے گا اور humidity بھی بڑھتی جائے گی تو ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے کیونکہ پسینہ کو بھار نکالیں گے موقع بھی نہیں ملتا ہے یہ بہت ضرور یہ Paris agreement ہے Paris agreement کے اندر کافی سرکاروں نے ملکی 2015 کے اندر ہوا تھا یہ climate change کی ایک summit ہوئی تھی تو یہ کافی summitوں کا ایک series ہے Kyoto protocol ہوتا ہے Montal protocol ہوتا ہے اس طرح کے summit کوشش کرتے ہیں الگ الگ policies کو لانے کی تاکہ سبھی سرکاریں ساتھ میں جڑیں دنیا بھری کی سرکار ساتھ میں جڑیں اور کوشش کریں کہ جو ارث کا تاپان ہے وہ آنے والے سمیہ سے آنے والے سمیہ کے اندر کم سے کم مطلب اس کو اس سے زیادہ بڑھنے کی اجازت نہ دیں ہم اس طرح کے پریاس کریں کہ ہمارا جو global earth کا temperature وہ ڈیڑھ ڈگری سیلسیز یا دو ڈگری سیلسیز زیادہ نہ بڑھے اور کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ ایک ڈگری سیلسیز ہی بڑھے کوشش تو ایک ڈگری سیلسیز کی لیکن اگر نہیں ہوتا تو ڈیڑھ یا پھر دو ڈگری سیلسیز زیادہ بڑھنا نہیں چاہیے تو یہ الگ الگ پریس سمیٹ ہوا تا اگریمنٹ بہت ضروری ہے 2015 کے اندر ہوا تا یہ اب دیکھیں میتوپن ترتی جو سبھی کو جاننا بہت ضروری ہے اب پڑھئے اس کو انٹاکٹیک اپنے اوسط تاپماں سے چالیس ڈگری ادھک ہے یہ آپ کو بتا چکا ہوں اتار چڑھا آپ کا انتر لگ بک چالیس ڈگری ہے کیونکہ جب بہت تھنڈ پڑتی ہے اور جب بہت گرمی پڑتی تو وہ جو تاپماں کا جو فرق ہے وہ چالیس ڈگری کا ہے اور یہ بہت بڑی ماترہ اتنا فرق نہیں ہونا چاہیے یہ بہت بڑا problematic situation ہو جاتی ہے Concordia اور وستق انسندان کیندر ہے وستق ریشیا کا ہے اور Concordia USA کا ہے جو انو انسندان کیندر ہے کہ report میں کہا گیا کہ 17 ڈگری وہاں کا تاپماں آج ہونا چاہیے تھا minus 35 ڈگری سیلس اگر وہاں پہ minus 35 آج ہونا چاہیے تھا لیکن وہاں پہ minus 35 نہیں ہے وہاں پہ minus 17 ڈگری تو سوچیں وہاں پہ گرمی کتنی زیادہ ہے دلی روم دلی روم لاؤس اینجلی ایسے کچھ شیطر ہیں اتنے بڑے بڑے آکار کے برف انٹاکٹی گلیشور سے ٹوٹ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے ہم خند ہے ان کا جو آکار شیپ ہے دلی روم اتنے بڑے شہر جتنا تو ٹوٹ رہے ہیں ایک ساتھ اگر سارے گلیشور پگل جائیں تو دھرتی کا 50 ڈگری بڑ جائے گا اگر جس طرح سے آج گلیشور پگل رہے ہیں اگر سبھی گلیشور پگل جائیں تو دھرتی کا 50 ڈگری اور بڑ جائے گا آپ مجھے بتا 40 ڈگری سیلسیس آپ کے اتنا خطر اتنا زیادہ دینجرس ہے تو 60 ڈگری سیلسیس میں انسان کیسے جائے گا ہمالے کے گلیشور بھی تیجی سے پگل رہے ہیں اس پرکار لگ 25 کروڑ لوگوں کا جل سروت خطرے میں ہے کیونکہ ہمالے سے پانی آتا ہمالے سے جو ندیو میں پانی جاتا ہے وہ 25 کروڑ لوگوں پانی کا سروت ہے کھانا بھکانے کا کزان کھیتی کرنے کا سروت ہے اگر وہ ختم ہو جائیں گا جو پانی ساری سوک جائے گی اور پھر کسان جیویت رہ پائے گا نہ کھیت جیویت رہ پائیں گے تو یہ بہت ہی دینجرس بات ہے آپ کو سمجھنے کی ضرور تھے میٹھے پانی کا سروت بہت جلدی سماپ ہو جائے گا کیونکہ میٹھا پانی جو فریش وارٹر ہے جیسے ہم کہتے اگر پیور ساف وارٹر وہ ملتا سریف ہمالے پہ گلیشر ملتا باقی سمجھر پلیوٹیڈ وارٹر نیچے سمجھر جاؤ تالابوں میں جاؤ بہت زیادہ گندہ پانی پینے کو ملتا ہے گلیشر بہت پانی چین ٹیبیت پاکستان اور بھارت میں لگ 165 کروڑ لوگوں کو کھلاتا ہے جو گلیشر ہے جو ہمالے پورا گلیشر بھوٹان میں جاؤ بھوٹان دیکھ لو نیپال بھارت پاکستان ٹیبیت چین ان سب دیش میں ملا تقریبا 165 کروڑ لوگوں کو پردان کرتا ہے جل سروت کھانے کی شمت ہے سب چیز دیتا گلیشر پانی وہ دیتا ہے 165 کروڑ لوگوں کو IPCC کی ریپورٹ ہے یہ انتر راشت سنگٹ ہے جو اسے کہتے ہیں اینڈیکس یہ ایک ریپورٹ میں کہا کہ سب گرین ہاؤس گیس کو سفلت پورو نینتر کرنے کے باوجود ایش گلیشر ایک کی برف ہو سکتے ہیں جو پیریس اگریمنٹ میں جتنی بھی شرطیں لاغ ہوئی تھی اگر سب شرطیں مان بھی گئے اور سب بہت کامیابی کی طرح سے ترج سے ہم نے اس کو پورا کر بھی لیا تو بھی اگر ہم سب چیز ہوگی آرام سے دو ڈگری ٹاپ ہم مینٹین کرنے میں کامیابی ہوگئے پھر بھی ایش 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 9 اینچ بڑھ گیا ہے ایش 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 9 ایش بڑھ گیا ہے 9 ایش ایش چھوٹی موٹی بات نہیں کیونکہ ہم پوری گلوبل اس بات کر رہے ہیں تو وییسے ہی 9 ایش 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 تو ختم چھوٹے اوپر پہن اوپر کھڑے جائیں گے اس میں کیا فرق پڑھتا نہیں پوری دھرتی کی بات ہو بڑھتی رہی اگر جس سپیڈ سب بڑھ رہا اس اس طرح سا بڑھتا رہا تو 60 سالوں کے اندر ممبئی اور کوچی پانی کے نیچے ہو جائیں گے ممبئی بلکل پانی چلا جائے گا کوچی جیسے شہر ہیں جو بلکل تٹھ پر شیطر پانی میں چلا جائے گا جیسے میں آپ بتا جیسے اگر یہ ہندوستان ہے اور پانی بڑھ رہا ہے تو یہاں جو لوگ اندر پلائین کرتے ہیں وہ پلائین اور زیادہ بڑھ جائے گا کیونکہ یہ شیطر ہے وہ پانی چلا جائے گا بھارت شیطر اور زیادہ کم ہو جائے پیشلے 100 ورشوں میں 35% سمودر کا جل صرف گلیشر سے پھگلنے کا قارن ہوا ہے اب 30 سے 35 سمودر کا پانی اٹھ سکتا ہے کیونکہ جیسے ہم نے بات کری 9 انچ تو بڑھ چکا ہے اگر ہم دیکھیں کہ آنے والے سالما اور کتنا بڑھے گا تقریبا 30 سے 50 سمودر ہی بڑھ کیونکہ جو گلیشر پھگل رہے ہیں وہ پھگل لائے بچے نہیں ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کہ جیسے ہی گلیشر پھگلیں گے سارے گلیشر پھگل ہمارے پوری سرسٹی کیونکہ سارے گلیشر پھگل جائیں گے دھرتی کا تاپما 60 ڈگری تک بڑھ جائے گا کتنا خطرناک ہے اب کیونکہ ہمارے پاس پیگلنے کے لیے پریابت برف ہی نہیں بچی ہے اب یہ جو میں ٹاپک ختم کروں گا آج بہت لمبا ٹاپک ہو گیا تھا ٹھوڑا ٹیکنیکل تھا ٹھوڑا ٹھوڑا سمجھ سکتا ہوں جوگروفی ہے پلیز میرے لیکچور پیچھے جائے اور سمجھ دوبارہ کوشش کیے جائے کیونکہ شاید ایک بار میں سمجھ میں نہ آئی یہ چیز انت کروں گا آج کے میرے ٹاپک ایک مووی ہے 2004 یا 2005 مجھے خاص آئی ڈیس پورا نہیں لیکن 2005 چار پانچ کا اندری مووی آئی تی اسے کہتے ہیں an inconvenient truth یہ ایک movie آئی تی اس movie نے بہت ہی بڑے اسطر پر لوگوں کو جاگرو کیا تھا کہ آج جو پرتوی کی استطی کتنی زیادہ حد تک بگڑ رہی ہے کتنی زیادہ حد تک اور بگڑ سکتی ہے مل جائے گی تو کوئی دکھت پریشانی کی بات نہیں ہے چلی آشا کرتا ہوں آپ سب لوگ سمجھ مجھ مجھ لگا ہوگا this is خوشمن sing signing off